پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں پہاڑی علاقوں میں لگتار ہو رہی بارش کے چلتے یوپے کی ندیاں خضرے کے نشان کے اوپر بہر رہی ہیں جس کے چلتے کئی زلوں میں بار کے حالات ہو گئے ہیں اور کئی گاؤں کا سمپر دوسرے گاؤں سے ٹوٹ گیا ہے لوگ چھتوں پر رہنے کو مجبور ہے تو کچھ لوگ سرکشت ستھان دھونڈ کر پلائن کر رہے ہیں پہاڑی اور میدانی علاقوں میں ہو رہی بارش کے چلتے ندیاں خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہیں کورونا مہاماری کے بیش فر روخ آباد میں گنگا اور رام گنگا نے قہل برپانہ شروع کر دیا گنگا کا روضل روپ لوگوں کو درا رہا ہے کوئی گھر چھوڑ کر پلائن کرنے کو مجبور ہے تو کوئی گھر کی چھتوں پر رہنے کو مجبور ہے گنگا اور رام گنگا میں پانی بڑھنے سے ترائی چھیتر کے علاقوں میں تین درجہ سے ادھی گاؤں میں سڑک مارک بند ہو گیا سڑک مارک بند ہونے سے یہاں کے لوگوں کا سمپرک بھی ٹوٹ گیا تہنسیل صدر کے گنگا کنارے کے نچلے گاؤں بھی بار کی چپیٹ میں آ گئے ہیں دراؤں میں سمسیاں یہ ہی ہیں چارت پرس سے تانی بڑھا ہوا ہے بار کا پانی آ گیا بہت زیادہ پانی آ جائے پانی پانی ہو جائے گا چارت پرس نکلنے بہت دکت ہو کوئی بیکلپک راستہ ہے ہی بھی نہیں یہ بناتے ہیں تو بننے نہیں دے رہے لوگ بات پرساسن کئی بار کر چکے پاندرہ خوٹ کی دیروس ہے پاندرہ پیٹ یہاں تمہاری ہے یہ بن جاتا پیس سے ادھر والے نکل جائے پوروہ تو یہ پوروہ کریب آبادی دو سب تین چار سو ہے تین چار سو آبادی پوری جو ہے اس طریقے سے فسی رہے گی مہینوں اس کا کوئی بو نہیں پڑا وہی پیری بھیت میں کچھ دنوں تک لگتا شہر میں ہوئی بارش کے بعد پورن پورکاؤں میں بارکی جیسی حالات ہو گئے بارش کا کہہرک گرامیڑوں کے گھروں تک جا پہنچا جس سے گھروں میں رکھے پڑھتا اور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ساتھ کپڑے پانے میں تیرتے نظر آ رہے ہیں اس کے جلتے سبھی گرامیڑ اس کو کھا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیر ملنے کو مجھے گئے ہیں لگتا رہوئی بارش سے ہر طرف بس پانی کی پانی دکھائی دے رہا وہی گاؤں میں بارکے حالات اسی گرامیڑوں کو کافی بریشانیوں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ پرشاہ سن سے مدد کی بھی لگتا رکھار لگائی جا رہی ہے بارے میں پردان ایک بار نہیں دیکھنے آتا ہے اور وہ بار بار بوٹ کے لیے دس بار پائل چھوٹے ہیں اور ایک بار روٹ کے لیے نہیں آئے یہ پان سال ماہ دس بار آمیں گے بوٹ کے لیے مگر دوبے ہوئے اس بخط تو وہ ایک بار نہیں دیکھ رہے ہیں بھوکے بچے مر رہے ہیں پیاتے بچے مر رہے ہیں بچے کھٹیا ڈارن کے لیے نہیں ہے بیچ بہت گئے روز جاتے ہیں پرسوں بھی گئے پردان کے پاس بولا دوکھو ہمارے گھر میں کھانے پکانے جگہ میں رہ گئی کہ ہم کہاں چھوٹے چھوٹے بچے کل کے بھوکے ہیں پرسوں سے پانی بھرا ہوا ہے گھر میں پردان نہیں سنتا ہے ٹال لیتا ہے کہ دوکھو ہم کیا کریں نہیں سڑک پر مٹی ڈلوائیے ہمارے کہ ہم سے کہہ دیتا کہ تم چلو ہم آ جائیں گے اور نہیں سننا دوکھو ابھی کمرے کی سربے بھی ہوئی جب بھی سب کی جسے موٹے جسے موٹی ٹھاس ملتی ہوں ان کی سربے کروائیے میری وہ بھی نہیں اب میرے بچے کل کے بھوکے ہیں بتاؤ کیا کھلائیں برکن جتنے تھے وہ بھی سبریل کے بانے میں چلے گا ہیں ان میں سے کئی گاموں کا سمپرک باقی چھیتروں سے کٹ گیا اس سمیں خطرے کی نشان سے اوپر بہ رہے گنگار شارتہ رابطی اور گھاگرہ ندیوں کی بار سے پردیش کے بہرائچ بلیاب باربنگی فروخہ باد گونڈا لکھین پر کھیری پیلی بھید اور سیتا پر کے کئی گام پر بھاوٹ ہیں ان کا سمپرک انہیں ستھانوں سے پھولترے سے اکٹ گیا لائف ٹوڈے کی لیے فروخہ باد سے دلی پٹیار اور پیلی بھید سے ردک دیویدی کی ریپورٹ